اسلام علیکم دوستو ماسٹر الیکٹریشن یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو یہ ایک مسجد کا الیکٹرک بورڈ ہے اس الیکٹرک بورڈ میں ایک عجیب و غریب فالٹ ہے آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس بورڈ کے جو چار سوکیٹ ہیں ان چار سوکیٹ میں سے ایک سوکیٹ نہیں چل رہا جس میں میں نے یہ چارجر لگایا ہوا ہے یہ سوکیٹ چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں موبائل کی لائٹ بھی جل رہی ہے چارجنگ کی اس کے علاوہ باقی بھی میں نے چیک کر لیا ہے وہ بھی چل رہے ہیں مگر ایک سوکیٹ نہیں چل رہا اب اس میں کیا فالٹ ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں اس کی لائٹ آف کر دیتا ہوں موبائل کی یہ دیکھیں جی یہ چارجنگ کی لائٹ اس کی ریڈ کلر کی آن ہو گئی ہے تو یہ والا سوکیٹ بھی چل رہا ہے اس کے برابر والا بھی چل رہا ہے اور جو ٹیمر کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ بھی چل رہا ہے اب جس میں لگا رہا ہوں یہ والا سوکیٹ نہیں چل رہا نیوٹل کا تار بھی لگا ہوئے اور فیز کی وائر بھی لگی ہوئی ہے اور اس میں فیز بھی آ رہا ہے مگر یہ سوکٹ آن نہیں ہو رہا تو میں جلدی سے اس بورڈ کو اوپن کر دیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا فارڈ ہے تو آپ اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس مسجد کے عجیب و غریب فارڈ کا پتہ چل سکے تو لینجی جناب میں نے بورڈ کو اوپن کر دیا ہے اب یہاں پر دیکھ لیں یہ ساری وائر لگی ہوئی ہیں سوکٹ کے اندر مگر یہ آن نہیں ہو رہا تھا یہ سوکٹ کام نہیں کر رہا تھا تو یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو یہ والا سوکٹ ہے یہ والا سوکٹ کام نہیں کر رہا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اوپر کا نٹ بھی نہیں لگا ہوا تو جس کی وجہ سے اس کے ہول سے وائر آر پار جا رہی ہے اور سوکٹ کے ٹرمینل سے کنیکٹ نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے یہ سوکٹ آن نہیں ہو رہا ایسا کریں گے کہ جس کی وجہ سے یہ وائر اس سوکٹ کے ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے تو فیلحال میرے پاس ٹول بیک بھی نہیں ہے اور یہ جو آپ ٹیسٹر دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس فالڈ کو صحیح کرنے کے لیے میں نے شوب سے پرچیس کیا ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس ڈیمر سے جو یہ ایکسٹرا ڈیمر لگا ہوا ہے یہ اس کی وائرنگ بھی نہیں ہوئی اور یہ ایکسٹرا لگا ہوا ہے تو اس ڈیمر سے ہم یہ نٹ کھول لیتے ہیں تاکہ ہم اس سوکٹ میں لگا دیں اور سوکٹ آن ہو جائے میں جلدی سے اس نٹ کو کھول لیتا ہوں تاکہ میں اس سوکٹ میں لگا سکوں تو ایک جیس کا آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ یہ جس بورڈ میں میں کام کر رہا ہوں اس میں فیز کی لائن آن ہے تو یہاں پر فیز آن ہے تو آپ نے احتیاط سے کام کرنا ہے جہاں پر بھی آپ کو اس طرح کا فالٹ آئے یا کوئی بھی فالٹ آپ ایکس وائی زی صحیح کر رہے ہوں تو آپ نے مین لائن سب سے پہلے بند کر دینی ہے تو آپ یہ ٹیسٹر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیسٹر کی لائٹ آن ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پر اس مین کی وائر کو اس لائن سے نکال لیتا ہوں تو یہ میں نٹ کھول کے اس فیز کی لائن کو میں یہاں سے نکال لیتا ہوں تاکہ میں الیکٹرک کے جھٹکوں سے بچ سکوں تو آپ نے بھی اسی طرح کہیں بھی آپ کام کر رہے ہیں تو اگر آپ مین سوچ آف کر سکتے ہیں پینل سے تو آپ وہاں سے بند کر دیں تو جلدی سے میں اس نٹ کو اس سوکٹ میں لگا لیتا ہوں جو کہ یہاں پر فکس آ رہا ہے تو میں اس نٹ کو ٹائٹ کر دیتا ہوں ٹائٹ کرنے کی وجہ سے یہ الیکٹرک کا وائر اس کے ساتھ ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو جس کی وجہ سے اس سوکٹ میں فیز آ جائے گا تو یہ سوکٹ بھی کام کرنے لگ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائر بالکل فکس ہو چکی ہے لوز نہیں ہے یہ ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہے آپ یہاں پر قریب سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارا کرنے کے بعد اب میں اس کے فیز کی وائر کو یہاں پر دوبارہ لگا دیتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو فارٹ ہیں وہ ہم فکس کر سکتے ہیں بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فارٹ جو وائرنگ میں ہوتے ہیں یا پھر الیکٹرک شیٹ میں یا پھر الیکٹرک پینل میں تو ان کو فکس کرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے اور وہ فارٹ بھی نہیں مل پاتا پھر جب وہ فارٹ ہمیں ملتا ہے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا فارٹ اور نا نظر آنے والا فارٹ ہے جس کو ہم نے اتنی مشکل سے ڈھونڈا اور پھر اس کو فکس کیا اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم فارٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ فارٹ صحیح بھی ہو جاتا ہے مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا فارٹ تھا کیونکہ چھوٹے چھوٹے فارٹ ہم اکثر اوقات اگنور کر جاتے ہیں اور جب زیادہ وقت ہمارا اس میں لگ جاتا ہے تو تب جا کے وہ فارٹ ہم ڈائگنوز ہوتے ہیں اور ہم ان کو ڈھونڈ پاتے ہیں تو اسی طرح یہ بھی ایک چھوٹا سا فارٹ تھا جس کی ویڈیو میں نے چاہا کہ آپ تک میں شیئر کر دوں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ایک مسجد ہے اس مسجد کے یہ بورڈ کا یہ چھوٹا سا فارٹ تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قافلے والے آئے ہوئے ہیں راہِ خدا کے مسافر تو آپ ان کی زیارت بھی کر لیجئے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چائے کی سیٹنگ ہو رہی ہے تو میں بھی اب تک چکا ہوں تو میں بھی ابھی ویڈیو کے بعد چائے پیتا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ